اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیو لنک یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو ہمارا سلسلہ ہے یہ ذریعت ابو طالب کا جس کی ہم اور بھی آپ کو ویڈیو ملیں گی جو آپ کا میرے ڈسکرپشن لنک میں جا کر دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا لنک دیا ہوا ہے تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بقول ابن عمباد کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عمران تھا بہرحال یہ روایت جو ہے وہ ضحیف ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ کبھی ترسوی نصابہ سے روایت ہے کہ آپ کی کنیت ہی آپ کا نام ہے یعنی ابو طالب اور انہوں نے ابی محمد بن عبرہیم بن عبداللہ بن جعفر ارحاج بن عبداللہ بن جعفر قتیل سوم الحراد بن عبی قاسم محمد علی بن عبو طالب نصابہ سے جروایت کی کہ جن کا علم انصاب پر مبتوب تھا اور یہ زیم بھی کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کا خاتھ تھا کیونکہ آخر میں لکھا تھا کہ ابن عبی طالب بکول عمری اول قول درست ہے دوستو حضرت عبو طالب علیہ السلام کا اصل نام عبد مناف تھا آپ اپنے والد عبداللہ مطلب کے وسیع تھے بکول عبو عبداللہ مصب زبیری آپ کی والدہ فاطمہ بن عمرو بن عائزہ بن عمر عمران بن مخزون تھی اور آپ کی نانی تقمرت بنت عبد بن کسا تھی اور آپ کی پڑھنانی سلمہ بنت عمرہ بن عمر بن عمر بن ودید بن حارس بن فہر تھی سلمہ بنت عمرہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ بن حارس بن عبد ادوان تھی دوستو بکول میر سید علی حمدانی عربی حسینی کے کہ امام جفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائی علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردیگار کے بعد توفہ درود السلام فرماتا ہے کہ میں نے آتش دوزب کو حرام کر دیا اس پشت پر جس نے تم کو اتارا اس شکم پر جس نے تم کو اٹھایا اور اس گود پر جس نے تمہاری پرورش و کفالت کی یعنی حضرت عبداللہ و بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دوستو ابن حیشم جو ایک تریخدان ہے اس سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا کہ ابو طالب علیہ السلام تمام احوال میں حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے مذہب ابراہیم پر ہی کاربند تھے اور وسیعت کر گئے تھے کہ مجھے عبدالمطلب کی قبر میں ہی دفنانا پس حضرت علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وسیعت کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی وسیعت کے مطابق ہی عمل کرو راوی کہتا ہے کہ ان کو وسل دیا کفن پناہ کر حجون کے قبرستان لے گئے جہاں پہ حضرت عبدالمطلب جو ہیں وہ مدفن ہیں حضرت عبدالمطلب کی قبر کو کھودا تخت اٹھایا تو ان کا موں قبلہ کی طرف تھا یہ دیکھ کر میں نے اللہ کی حمد و سنا کی اور تخت اوپر رکھ دیا اور عبدالمطلب علیہ السلام مغمبروں کے وسیعوں کے وسیع اور بہتری انوار سانے انبیاء تھے دوستو آپ کی عدرت عبدالمطلب کی اولادوں میں چار فرزند ہیں طالب اکیل جعفر تیار امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں ان چاروں کی ولادت میں دددس سال کا فاصلہ ہے آپ کی دختران میں امہانی بنت ابو طالب جن کا نام فاقتہ اور ہند بھی کہا جاتا ہے آپ کی شادی قبیلہ بنی مخزون میں عبیرہ بن ابی وحب بن عمرو بن عائز بن عمران بن مخزون سے ہوئی اور دوسری سابزادی آپ کی جمانت تھی جن کی شادی بنو حاشم میں ہی ابو سفیان بن حارس بن عبدالمطلب بن حاشم سے ہوئی اور ان کے ہاں جعفر عبداللہ اور ابی الحجاج فرجان دہیں حضرت ابو طالب کی تمام اولاد بی بی فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہہ سے ہوئی آپ وہ واحد اول حاشمیاں تھیں جن کی شادی ایک حاشمی سے ہی ہوئی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ مارا زوریت آل ابو طالب جاری رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی